تو پچھلے لیکچرز میں آپ نے سنا تھا تیل کے بارے میں اس کی اور بھی بہت ساری کہانیاں تیل کی کہانی ختم تیل ختم ہو جائے گا لیکن تیل کی کہانی ختم نہیں ہوگی وہ چلتی رہے گی لیکن اب اس کے بعد جو تیل کے ساتھ ساتھ جو چیز ملتی ہے نا گیس اس کے بارے میں بات کریں گے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نیچرل گیس اور تیل کا اوریجن ایک ہی ہے وہی جو زو پلینکٹن جس کی بات کی تھی ہم نے تیل کے توسط سے اسی کی وجہ سے گیس بھی بنتی ہے اب نیچرل گیس کے کچھ فوائد بھی ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں پہلے یہ دیکھ لیں کہ فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کی بات تو بعد میں کریں گے وہ ایک ہی جتنے آئل اور الیکٹرسٹی سے کمپیر کریں گے تو نیچرل گیس کی پرائسز جائیں وہ کم آتی ہیں اب اس میں نمبر لکھے ہوئے ہیں یقیناً نمبر دوہزار بیس کے ہیں لیکن ایبسلوٹ نمبر کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس پر غور کریں ریلیٹیو نمبر پر غور کریں کہ کس کی ریلیٹیو لی کتنی پرائس آتی ہے تو گیسولین جو ہے وہ پھر بھی کافی چیپ پڑتی ہے تو اس حساب سے دیکھیں آپ جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہیٹ اینرجی چاہیے ہو تو پریفرنسی ہوتی ہے کہ گیس کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے اس کے لیے آسانی بات یہ ہے کہ اس کی ڈیلیوری آسان ہو جاتی ہے اب پاکستان میں دیکھیں آپ ہر جگہ تقریباً ہر جگہ ہر گھر میں جو بھی پرمننٹ رائش ہے اس میں گیس کی لائنیں پڑی ہوئی ہیں تو کتنی آسانے کے ذرا سے ٹوٹی کول دی اور گیس آگئی یہ گیسولین کے لیے مشکل ہے کیونکہ اس کے تھوڑے سے سیفٹی کی بھی ایشیوز ہیں لیکیج کے بھی ایشیوز ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں گیس کے بھی ہیں لیکن گیسولین کے یا تیل کے کچھ زیادہ ایشیو ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر کول تو پھر گھر پر لانا پڑتا ہے اس کو کوئی ایسا پائپ لائن تو نہیں ہے پائپ لائن میں ادھر سے ڈال دیا اور کوئلہ گھر آ گیا تو اس حساب سے گیس کی ضرورتیں اور ڈیمینڈ جو ہے اسی حساب سے زیادہ چلتی رہتی ہیں لیکن یہ کہ جو پروڈکشن ہے وہ بھی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے اب آپ کو سوئی کا حساب کتاب تو پتائے آپ یہاں پاکستان میں کئی جگہ ایسا ہیں کہ صبح گیس آتی ہے دو گھنٹے دو پہر میں گیس آتی ہے دو گھنٹے شام کو دو گھنٹے گیس آتی ہے باقی اگر ضرورت ہو تو کیا کریں گے تو کچھ لوگ گیس کے سلنڈر بھی استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے کہ جب بھی ضرورت ہو وہ اس کو استعمال کر لی جائے تو یہ ایک ہے اور ایک بڑی بنیادی اس کے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا میں پاکستان ایک ایک سیپشن ہے ساری دنیا میں آپ جائیں نورڈن افریقے کی بات کریں گے آگے جا کے امریکہ میں دیکھیں چائنہ بھی ایک ایک سیپشن ہے جہاں پہ جتنے بھی الیکٹرسٹی پروڈکشن یونٹس ہیں وہ سارے کنورٹ کر رہے ہیں گیس میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گیس سے پولوشن فوسل فیولز میں سب سے کم ہوتا ہے تیل اور کوئلے کے حساب سے کیونکہ گیس کیا ہے سی ایچ پور میتھین ہے نا میتھین میں ایک کاربن اور چار ہائیڈروجن اب کول دیکھیں تو کول تو پورے کے پورا کاربن ہے تقریبا جو مین کاربن اگر کول دیکھیں نا ویسے تو بہت ہر قسمیں ہوتی ہیں کول کی جس کو آگے چل کے بتائیں گے لیکن انترسائٹ میں دیکھیں نائنٹی فائی پرسنٹ کول ہے تو وہ صرف کاربن ہے جلائیں گے تو کیا ہوگا صرف کاربن ڈائوکسائیڈ آئی گی تو اس وجہ سے کول سے سب سے زیادہ پولوشن ہوتا ہے اور چائنہ میں دیکھیں کول کی کتنا استعمال بڑھ گیا ہے الیکٹریسٹی پروڈکشن کے لیے باقی ساری دنیا میں کم ہو رہا ہے اب پاکستان میں چونکہ گیس کی کمی ہوتی جا رہی ہے باہر سے گیس آ رہی ہے قطر سے آ رہی ہے کہیں اور سے الینجی آ رہی ہے تو اس پہ اگر چلائیں گے پورا کا پورا الیکٹریسٹی سسٹم تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو اس وجہ سے وہ کول میں اس کو کنورٹ کر رہے ہیں کیونکہ تھر کا کول ہے جاتی ہے تو گیس ہر چیز کے لیے گیس کا استعمال سب سے آسان ہے اب ہمارے پاس تو یہ ہو گیا ہے کہ جو رینج ہوتے تھے نا پکنے اکنے والے جو چلتے تھے کسی چیز سے وہ سارے جو ہیں نا الیکٹریسٹی میں کنورٹ ہو رہے ہیں لیکن جو الیکٹریسٹی آتی ہے وہ گیس کے جلنے سے آتی ہے پاور پلانٹ سارے جو ہیں وہ گیس والے پاور پلانٹ ہوتے ہیں تو یہ اب اس کا کاس کمپیریزن دیکھیں اس کے اوپر ہم بہت ساری باتیں کریں گے آگے جا کے کچھ انقریب اس کو لیولائز کاسٹ آف الیکٹریسٹی بھی جو پتہ کریں گے نا ہر چیز کے لیے جیسے کول ہے جیو تھرمل ہے نیچرل گیس ہے ونڈ ہے ان سب کا جو کمپیریزن ہوگا اس کو لیولائز کاسٹ آف الیکٹریسٹی کے تھرو ہی کمپیر کریں گے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اسے کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو کمپیر کریں ان کی لیولائز کاسٹ آف اینرڈی اس کو چھوڑ دیں کہ وہ کہاں سے آئیے تو آپ دیکھیں کہ کول کی کہاں ہے گیس کی کہاں ہے وہ گیس پیکر جو سب سے اوپر لکھا ہو ہے نا جس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے وہ گیس پیکر وہ ہے کہ اگر آپ نے فر ایسیمپل سولر سیل فارم لگایا سولر سیل شام کو تو ختم ہوگی اب کہاں سے آئے گی سورج یا بیٹری لگایا انگر بیٹری لگایا تو اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہر سولر سیل فارم کے ساتھ ایک چھوٹا سا گیس الیکٹریسٹی پرڈکشن کا یونٹ بھی لگ جاتا ہے تو اس کو پیکر کہتے ہیں اب وہ چونکہ چلتا ہے بند ہو جاتا ہے چلتا ہے بند ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان سب چیزیں میں دیکھیں آپ اس کی قیمت سب سے زیادہ اوپر وہ ہے تو وہ صرف ضرورتاً استعمال کے لیے ہے اس وجہ سے کیونکہ اگر اس کو چلائیں گے تو قیمت بہت بڑھ جائے گی تو اس کو چھوڑ دیں لیکن باقی دیکھ لیں نیچرل گیس کہاں نیچے ونڈ سولر نیچرل گیس کول تھرمل سب آگے پیچھے ایک ساتھ آگئے ہیں تقریباً ہم آگے جا کے جب ٹیریف کی بات کریں گے ایک دو سیکشنز کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے ان کا فرق کیسے اتنا کم کیسے ہو گیا اور ان کم ہونے والوں میں بھی یہ جو گیس کا جو ہے نا گیس ہے اور سولر اینرجی ہے دونوں کا تقریباً آپس میں برابر نیوکلیو تو بہت دور کی بات رہ گئی بہت ہی مہنگا پڑ جاتا ہے نیوکلیو زیادہ تر جو ممالک ہیں جہاں پہ گیس تریافت ہوئی ہے اور جہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے اب رشیہ کو دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں قطر سہودی بیہ یونائٹیڈ ارب ایمیریٹس یو ایسے وغیرہ یہ ساری جگہ ایکسپورٹ ہوتی ہے یہ چیزیں ایجپ بھی ہے اس میں اگر تھوڑا سو اور نیچے جائیں تو جو نورڈن ایفریقہ کی ساری سٹرپ ہے نا وہ زیادہ تر ایجپٹ سے وہاں پہ جارڈن میں ایجپٹ سے آتی ہے گیس تو یہ سارے ممالک میں کافی ساری جگہ ہے اب چونکہ اس کی ترسیل بہت آسان ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہر جگہ چلی آتی ہے لیکن یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ ریزرف موجود ہیں گیس کے اب رشیہ کا جو پولٹیکل کلاوٹ ہے ایسٹن یورپین میں اور یورپ میں ابھی تک دیکھیں رشیہ سے جو گیس ہے یہ گیس اور جو تیل ہے وہ حالانکہ اتنا سب یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے اس دوہزار تئیس کے اندر اس کے باوجود بھی جرمنی ابھی تک ان سے امپورٹ کر رہا ہے اٹلی ابھی تک ان سے امپورٹ کر رہا ہے اور باقی کے تو چھوڑ دیں انڈیا کے کتنی ساری امپورٹ ان کے پاس سیادی ہے کیونکہ زخائر اتنے سارے زیادہ ہیں اور اس کی آسانی سے ہو سکتی ہے اب یہ جو پروڈیوز کرتے ہیں ان کی لسٹ ہے اس میں سب سے اوپر ٹاپ نام جو ہے یو ایس اے کا ہے پھر رشیہ ایران قطر والے وہی پھر آ جاتے ہیں وہ ایجپ دیکھیں اسی لسٹ کے اندر ایجپ بھی آ گیا تو زخائر ہونا اور پروڈکشن کرنا دو مختلف چیزیں اس کی وجہ کچھ ہیں جو میں آپ کو سمجھاؤں گا اسپیشلی یو ایس اے کے نام پروڈیوز زخائر نہیں ہے اتنے جتنے ہم کو پتا ہیں ابھی لیکن نکالنے میں ان کی ایک ٹیکنالوجی ایسی نئی آئی ہے جو ان کے پاس تو نہیں ساری دنیا سے چل رہی ہے وہ تو جیسے فریکنگ کہتے ہیں اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ فریکنگ جو ہے وہ کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو اب وہ ان کو اب دیکھیں یہ جو زخائر پاکستان کے جو ہیں اس کا حساب کیا ہے جب میں چھوٹا بچہ تھا تو اس وقت تو کہا جاتا تھا سوئی گیس میں اتنے سارے زخائر ہیں کہ گزشتہ ایک سو اسی سال تک کے چلتا رہے گا اب وہ اتنا بڑھا تو نہیں ہوں گا میں لیکن گیس ختم ہو گئی ہے ختم تو نہیں ہوئی ہے لیکن اس کا پریشر کم ہو گیا ہے اس کی ڈسکوری میں کچھ پولٹیکل پرابلم بھی ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ کم ہو گیا ہے اتنی سپلائی نہیں ہو گئی اور ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سے باٹل نیک آ گئی ہے لیکن اب یہ سٹیٹسٹکس دیکھ لیں حالانکہ سوئی گیس میں اتنے سارے زخائر ہیں اس کے باوجود بھی ہم ابھی امپورٹ کرتے ہیں لیکویفائیڈ نیچرل گیس ایل این جی اس کے بھی حساب کتابیں ایران سے پہلے بہت لیتے تھے پھر امریکہ نے کہا اور سے آ جاتی ہے اس کے جہاز لگ جاتے ہیں اس پر ہمارا کام چلتا رہتا ہے اب اس کو انہوں نے کہا کہ اگر اب یہ جو دوہزار بائیس دوہزار تیس سے یوکرین وار کے چکر شروع آئے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تو جرمنی کو ضرورت پڑے گی اب جرمنی کو جو ہے وہ دیڑ گنا پیسے زیادہ دینے پر تیار ہے تو وہ پھر پاکستان کو کیوں دیں گے تو اس وجہ سے اب وہ لیکویفائیڈ نیچرل گیس میں بھی پرابلم آ رہا ہے تو یہ گارمنٹ آف پاکستان ہے بلکہ ابھی یہ کوئی دوہزار تیس ہے نا اس میں کوئی ایک مہینے پہلے کی بات ہے کہ او جی ڈی سے نگا ہے کہ ہم یہ جو گیس ایکسپلوریشن جہاں ہے اس کو قتم کر دیں گے اب زیادہ زیادہ کول جو ہے ہمارے پاس اتنا سارا ہے جس میں ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے وہ ہماری زمین میں اس کو استعمال کریں گے اس کی اچھی بھی نقصان دے بھی باتیں ہیں جب ہم کول کا ذکر کریں گے تو پھر میں بتاؤں گا کہ نقصان دے باتیں کیا ہیں ان کے سلسلے میں